کیا زمین کو ایک اور چاند ملنا ممکن ہے؟ فلکیاتی ماہرین نے زمین کو نیا چاند ملنے کی بڑی پیشکوئی کر دی جبکہ ماہرین نے یہ بھی بتایا کہ یہ خلا میں گردش کرنے والی چھوٹی سی ایک چٹان ہے جس چیز کو نئے چاند سے تشبیح دی گئی ہے وہ دراصل زمین کے گرد بھٹکتے ہوئے مختلف اجسام سے ہے یہ دراصل خلا میں عوارہ گردی کرنے والی چھوٹی سی ایک چٹان ہے جو زمین کی کشش سکل سے کھینچ کر اس کی طرف آ جائے گی تاہم یہ میدار میں پوری گردش نہیں کر پائے گی چٹان جسے ماہرین کی جانب سے نئے چاند سے مماسلت قرار دیا گیا ہے اس کے لیے زمین کی کشش سے بچنا بہت مشکل ہوگا اس لیے یہ چٹان زمین کی میدار میں آ جائے گی خلا میں موجود یہ چٹانیں زمین کے نزدیک راستوں پر دریافت ہوتی رہتی ہیں ماہرین نے اس خلای چٹان کو اسٹیروڈ دوزار چوبیس پی ٹی ایس کا نام دیا ہے جو کہ سات اگس دوزار چوبیس کو دریافت ہوئی ہے یہ خلای چٹان جس کا قطر تیس فٹ ہے انتیس ستمبر سے پچیس نومبر دوزار چوبیس تک زمین کے میدار میں گھومتی نظر آئے گی تاہم یہ میدار میں مکمل گردش کرنے کیلئے اہل نہیں ہوگی زمین کی کشش سے آزاد ہو کر یہ خلای چٹان پچیس نومبر دوزار چوبیس کو دوبارہ سورج کے گرد گردش کرنے لگے گی یہ تحقیقاتی مقالہ امریکن ایسٹرونومیکل سوسائٹی کے تحت شائع ہوا ہے جس میں ریسرچات نے لکھا ہے کہ زمین کے نزدیک پائے جانے والے بہت سے عسام عام طور پر گھوڑے کی نال جیسا راستہ اختیار کرتے ہیں یہ چٹان کبھی کبھی زمین کے بہت قریب آ جاتی ہیں جس کے باعث یہ زمین کی کشش سے کئی دن یا کئی ماہ تک بن جاتی ہیں پھر رفتہ رفتہ زمین کی گرفت ان پر کمزور پڑ جاتی ہے تو وہ اسمدار سے نکل جاتی ہیں آپ کو خلا میں چٹانوں سے متعلق یہ ملوماتی ریپورٹ کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں